آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اللبی کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا اس کے بعد آپ نے ایک لوکل بار کانسل جو آپ کے شہر کی بار کانسل ہوتی ہے ڈومی سائلڈ بار کانسل جس کو کہتے ہیں اس میں آپ اپنی بار کانسل میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتے ہیں وہ بار کانسل جو ہے آپ کو لائسنس ایشو کر دیتا ہے اور لائسنس ایشو ہو جانے کے بعد آج کل اس میں پہلے لائٹ کا اگزام دینا پڑتا ہے پھر اللبی میں آپ کا ایڈویشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایڈ اینڈ آف تا ڈی آپ نے گیٹ کا گریڈویشن اسیسمنٹ ٹیسٹ جو آپ نے پڑا ہے اس کے مطابق آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس لائسنس کو جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں پنجاب بار کانسل میں پنجاب بار کانسل آپ کو جو ہے وہ لیسنس ایشو کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی لوکل بار جہاں کے آپ رہنے والے ہیں وہی سے ہی آپ کو جہاں سے آپ نے ڈو بی سائل بار ہے وہاں سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد وہی آپ کو میمبرشیپ بھی لینی پڑتی ہے جب آپ وہ میمبرشیپ لے لیتے ہیں اس کے بعد جس دن آپ یہ سوال ذہن میں رکھنے والا ہے کہ اگر آپ نے الل بی کیا دوزار اکیس میں فرض کریں اور دوزار پچیس میں چوبیس میں وہ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے دوزار چھپیس میں جا کے پنجاب بار کانسل کے لیسنس کے لیے اپلائی کیا دن آپ نے اپلائی کیا آپ نے جو رومی سائنٹ بار ہے یعنی جو آپ کی لوکل بار ہے جہاں پہ آپ کی ریزیڈنشل سٹی ہے اب جب اپلائی کر دیں گے جی تو اس کے بعد پھر وہ ڈیٹ کنسیڈر ہوگی ڈیڈیشنل اگزیمز کے لیے جب آپ نے اس کو اپلائی کیا ہوگا یہ بات بہت زیادہ ذہنشین رکھنے والی ہے تو جب آپ اس کو اپلائی کر دیا اس ٹویٹ سے دو سال پورے ہونے تک آپ کو ہائی کورٹ کا لیسنس جو ہے وہ چاری کر دیا جاتا ہے وہ بھی جب آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کو جب آپ اپلائی کریں گے ہائی کورٹ کا آپ کا لیسنس آ جائے گا then your eligibility would be started کہ آپ now you are eligible to take part in the exams of judicial exams normally called تو آپ اس میں پھر جی اپنے جو participation ہے اس کا حق رکھتے ہیں اللہ بھائے ٹویٹ آپ اップ .